انصاف کی جلد فراہمی کے لیے بڑا اقتام چیف جسٹس انوار الحق نے نئے ایڈمنیسٹریٹیو بلوگ کی عمارت کا سنگے بنیاد رکھ دیا آٹھ منجلہ عمارت پر بیاسی کروڑ تریپن لاکھ روپے لاکھت آئے کی منصوبہ تین سال میں مکمل ہوگا چالیس عدالتیں بنائے جائیں گی ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد ساٹھ سے سو کرنے کی تجویز زیرے الٹوا مقدمات میں کا ملانا ہمارا مقصد ہے زلائی عدلیہ میں دس لاکھ کیسز زیرے الٹوا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا کہ زلائی عدلیہ ہر سال بیس لاکھ کیسز کا فیصلہ سناتی ہے پندرہ سو ججز ہر سال ایک لاکھ کیس نمٹا سکتا ہے ہائی کورٹ کے عملے کے لیے جگہ کی کمی کا سامنا ہے ایک آتنے کی جگہ پر جار افراق بیٹے ہیں چیف جسٹس ہائی پورٹ جسٹس انوار الحق کا تقریب شکتا شیخ زیر اسپتاغ میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاپ کا احتجاج ہوسٹرز سرویس سٹرکچر اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ اسپتاغ کی اوپی ڈی دوسرے روز بھی بند مریسوں اور لواحکین کو شدید مشکلات ینگ ڈاکٹرز کا چیئرمن پر انتقامی کاروائیوں کرنے کا الزام وائٹی کی پریس کانفرنس پچانوے فیصد سے کم حاضری پر چالیس سزائید ہائی سکولز کو شوکاس نوٹیس جاری گورنمنٹ ہائی سکولز سید تھبزار مراکہ کوارٹر سینٹ فرانسز انارکلی اور ہنیف پارک سکول میں شامل گورنمنٹ ہائی سکول گوپالنگر وہدر پروڈ اور گوپالنگر مغلپورہ سکول کو بھی نوٹیس حاضری مکمل نہ ہوئی تو کاروائی ہوگی اب شہر کی سپائی پر بھی ٹیکس لگے گا گھروں سے کورا اٹھوانا ہے تو شہری پیسے دیں لاہور کا کورا اٹھانے پر بیس ارب روپے قرچ نہیں کر سکتے سپائی کمپنی خود صاف سے پیسے وصول کرے گی بجٹ خسارے کے باعث فلحال مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی اگلے سال مہنگائی کا جن بے کافو گرنے کی خوشحبری ملے گی سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی گفتگو مشن کلین لاہور ہالڈ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن چاری ہالڈ روڈ گندہ نالہ پر پانچ کھوکے اور پچیس پکتہ تھڑے مصمار گڑی شاہوں میں چار غیر قانونی تعمیرات اور پنتالیس تھڑے مصمار کیے زلائی انتظامیہ پولیس اور لیسکو کی ٹیمیں آپریشن میں مشروف ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں شام کی بڑی عدالت چیف جسٹس ساکر منصر شام پچ بجے سپریم کورٹ ریجسٹری میں آدارت لگائیں گے منشب آمکیز یونائیٹڈ گویشن اسپتال کی بہالی سرکاری اسپتالوں کی حالت ازاست مطالق کیسز کی سمات ہوگی گریٹر اکبال پارک کی تعمیر میں موبائینہ بزاپت کیا پی ایچے کی پیٹھی بھائیوں کو بچانے کے لیے ہرپے نوٹس کے باوجود پی ایچے نے ناپ کو ریکارڈ پراہ ہم نہیں کیا ناپ کا ریکارڈ تلبی کے لیے ڈی جی پی ایچے کو دوبارہ نوٹس شہباز شریف کا جیل میں دوسرا روز گھر سے انڈے اور ڈبل روٹی کا ناشتہ لیا گیا جیل حکام نے گرم پانی کے لیے گیزر بھی لگا دیا جیل میں دفتری محور، نئی کرسی، میز اور میترس لگا دیا گیا جیل حکام ڈیٹا نہ ہونے سے چائل لیور کے خاتمے میں مشکلات نون لیگ کے دو ادبار میں بھی ڈیٹا جمع نہ ہو سکا لیور ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اثر نوڈ ڈیٹا جمع کرنے کی تیاری جرائیم کی شرح کم کرنے کی کوشش تین سو جرائیم پیشہ افراف کی لسٹ تیار پندرہ دسمبر کے بعد سے گرفتاریاں شروع ہوں گی کینٹ پولیس نے ناجائز اسلحہ کے اکیس ملزم گرفتار کر لیے تئیس منشطیات پروز چوبیس جواری بھی پکڑے گئے ہفتہ وار ریپورٹ جاری لہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپشن سابق ایم پی اے حافظ نمان احتساب عدالت میں پیش عدالت نے بارہ روزہ جوریشل ریمان پر جیل پھیش دیا بیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوکن عدالت کے باہر لیگی کار کنجمہ نہ ریپاسی ٹرینوں کے نئے کرائے آمدنی اور ٹرین آپریشن سے متعلق معاملات وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس حکام کی بریفنگ کنیٹ کالیج برائے خواتین میں تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کے احتدامی تقریب طلبات کی بھرپور شرکت چیئرمین ایچی سی ڈاکٹرن نظام الدین بہتار ممانے خصوصی شریک تھلسیمیا موروسی بیماری آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے وہ وقت دور نہیں جا پاکستان تھلسیمیا کے مرز سے پاک ہوگا پیدای سے پہلے تشخیص ضرور کروانی چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ جنہ آمیریکل یونیورسٹی میں نیشنل تھلسیمیا کانفرنس سکتاب گوڑن پنجاب چودری سرور کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صحر کے مسائل جلد حل کرے گی تھلسیمیا اور ٹی بی کے مرز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور میر لنٹر بورڈ آف ہنسلو سمیہ چوتری کی سندن فاؤنیشن آمس سابق جیپٹی میر لندن دانش سائیڈ بھی ہمرا سمیہ چوتری کی تھلسیمیا کے مرز میں مبتلا بچوں سے ملاقات تہائق بھی تقسیم کیے موسیقی